اسلام علیکم دوستو کیا حال چالیں جی سب کے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ایک کانٹو والے نر کا شوق کریں گے یہ نر اس وقت میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے آپ کو اس کے کانٹے بھی نظر آ رہے ہوں گے میں قریب سے دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوسری سائٹ سے بھی ہم دیکھیں گے تو دوسری سائٹ سے بھی اس کے کانٹے جو ہیں وہ کافی واضح ہیں تو چلیں آگے بڑھتے ہیں اور میں آپ کو اس کا تفصیل سے شوق کراتا ہوں آنک کا پر کا دھوم کا اور اس کے پنجو کا یہ ہے جی اس کی آنک تھوڑا سا آر زوم کر لکھتا ہوں تاکہ بہتر نظر آئے یہ لے جی یہ ہے جی دوستو اس کی آنک دیکھیں ہم نے تھوڑا سا زوم کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو رنگ ہے وہ آپ کو واضح نظر آ رہا گا اور ہلکا سا اس کا جو ملاوی ڈور ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہو گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پراپر فوکس ہوئی ہوئی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آنکھ اس کی چلیں میں آپ کو اس کا پارے بھی دکھا دیتا ہوں یہ ہے جی دوستو اس کا پار اور دوستو یہ ہے جیس کا دوسرا پار اگر یہ والا جو نومہ پہ رہے یہ بھی بلیک ہوتا تو یہ سرارہ کبوتر ہونا تھا کیونکہ یہ چاروں بلیک ہو جانے تھے اور اس سائٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باہر کے پارے وہ بلیک ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی دم یہ بھی بلیک ہے پوری ایج کے ساتھ ساتھ دم بھی بلیک ہوتی ہے جیسے ایسے پرانے ہوتے ہیں ایج کرتے ہیں ان کی دم بھی بلیک کرر کے ہوتی جاتی ہے اور دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پنج ہے تو چلیں ایک دفعہ چھوڑ کے بھی دیکھ لکھیں یہ ہے جی دوستو کانٹو والا ٹیڈی کبوتر جس کا میں نے آج آپ کو شوق کر رہا ہے اس سال کے اینڈ پہ جب یہ ایک ریز چینج کر لے گا تو اس کا کلر اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو جائے گا ذرا گہرہ ہو کر یہ ابھی تقریباً دو سے دھائی سال اس کی ایج ہے میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں دکھایا ہوئے کہ ٹیڈی کبوتر ہر سال اپنا کلر کس طرح چینج کر کے خوبصورت ہوتے جاتے ہیں گہری ہوتے جاتے ہیں آنکھیں کس طرح بناتے ہیں تو اس حوالے سے جو ویڈیوز ہیں اس ویڈیو کے آپ کو اینڈ پہ میں بھی لنکس دے رہا ہوں وہ ویڈیو بھی ضرور چیک کیجئے گا تو آپ کے ساتھ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہو بہت شکریہ